الحمد للہ اللہ بھی جعل الحمد مفتاح لذکره والسبب للمزید من فضله والدلیلن علی آلائه وعظمته والصلاة والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین انہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم التطیرہ اللہ وسلم واللعن الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الله الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا یفصح اللہ لكم وإذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمد منكم والذین اوت العلمان درجات سورہ مجادلہ کی گیاری آیت سرنام کلام میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے اور جو موضوع ہے علم اور رزق کا اس سلسلے میں جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے اور جو باتیں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہیں وہ اسی آیت کی بنیاد پر ہیں اور ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہے کہ علم کس طرح سے پروردگار عالم اپنے بندوں کو علم کی بنیاد پر کس طرح سے بلندی عطا فرماتا ہے اور حقیقی علم رسول خدا کے پاس ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں پروردگار عالم نے رسول خدا کو مبعوث فرمایا اور رسول خدا امیین کے درمیان مبعوث ہوئے کل تک کی گفتگو اس حوالے سے تھی جو آخری نتیجہ میں نے آپ کے سامنے آپ کو دینے کی کوشش کی وہ یہ کہ ذاتِ رسالت محام ذاتِ ختمی مرتبت یہ فرما رہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس علم ہے وہ میں نے علی ابن ابھی طالب کو دے دیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ شانِ رسالت اور علم کی حقیقت رسول خدا کے پاس ہے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں جو علمِ الہی ہے وہ میں نے علی ابن ابھی طالب کو دیا واسطہ وسیلہ میں بنا ایک ہی دور کے دو حصے ایک ہی دور کے دو ٹکڑے لیکن اس کے باوجود بھی جنابِ امیر المومدین اپنے آپ کو رسول خدا سے بے نیاز نہیں سمجھ رہے گفتگو آپ ملاحظہ کیجئے نحج البلاغہ میں جنابِ امیر کی رسول خدا کی شان میں جو احادیث ہیں جنابِ امیر کی طرف سے مولا علی نے جو گفتگو فرمائی رسالت پر اس میں کہیں بھی ذرہ برابر رتی برابر آپ کو اس بات کا سایہ شائبہ امکان بھی نہیں ملے گا کہ جنابِ امیر اپنی ذات کے بارے میں گفتگو فرمائیں رسولِ خدا کی ذات کو ہٹا کر اور پھر یہ میراج علم کی وہاں پر دکھتی ہے کہ علی ابن عبی طالب کا علم وہاں پر ہے کہ جہاں مولاِ کائنات عرش کے راستوں سے اپنی واقفیت کا آگاہی کا علم کا اظہار فرمائیں مولاِ کائنات کا علم وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ توریت کی حقیقت کے بارے میں انجیل ضبور کی حقیقت کے بارے میں اپنے علم کا اظہار فرمائیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے تو فرمایا کہ ہمارا خیار رکھیے گا پروردگار کے پاس اور ہمارا ذکر پروردگار کے پاس ضرور کیجئے گا وہ شخص جو پروردگار عالم سے متصل ہے وہ شخص جو رسول خدا کے بعد حجت خدا ہے جس کی زبان خدا کی زبان جس کا چہرہ خدا کا چہرہ جس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں جب وہ اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد کل اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ جناب امیر الممنین یہ فرما سکتے تھے کہ یا رسول اللہ وذکرنا عند اللہ اللہ کے سامنے ہمارا ذکر کیجئے گا اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جناب امیر نے بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جب جائیے گا تو ہمارا ذکر کیجئے گا یعنی پروردگار عالم اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ طاقتوں کے ساتھ نور کے ساتھ صفات کے ساتھ اسما کے ساتھ جلال و جمال کے ساتھ پروردگار عالم کے اسما و صفات کا سورج رسول خدا کے سامنے چمک چکا ہے یہ ہے اس رب کی بات جو رسول خدا کو پال پوس رہا ہے خوب توجہ کیجئے گا میں اس کو مثال دوں آگے تاکہ آپ کی بات میرے میری جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں مزید آجا اور واضح ہو سکے دیکھئے ایک دفعہ آپ گھر میں ہیں آپ ایک کالیج کے پرنسپل ہیں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اسکول کے پرنسپل ہیں آپ ہیڈ ماسٹر ہیں آپ ایک دفعہ ایک پہلی کلاس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں زیادہ اتنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں پڑھائیں گے آپ اس کو بہت مختصر سبجیکٹس ہوتے ہیں اور تین چار گھٹے میں بچہ جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے پڑھ لیتا ہے لیکن پھر آپ آپ پرنسپل ہیں اس کے بعد آپ ٹویل گریڈ والے کو پڑھاتے ہیں پھر آپ پرنسپل ہیں وائس چانسلر ہیں آپ بی ایسی کی کلاسز کو پڑھاتے ہیں آپ ایم ایسی کو پڑھاتے ہیں پھر وہیں پر فرض کیجئے کچھ سٹوڈنٹس ہیں تعلیم ہیں جو پی ایج ڈی کی کلاس لینے آتے ہیں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود پی ایج ڈی ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ آپ کیسے پی ایج ڈی کو ٹرین کریں تو آپ نے توجہ کی ایک ہی استاد ہے وہ پہلی کلاس کے بچے کو بھی پڑھا رہا ہے وہ پی ایج ڈی والے بچے کو بھی پڑھا رہا ہے جب کہا جائے گا پی ایج ڈی کے تعلیم سے کہ آپ اپنے استاد سے یہ مسئلہ پوچھئے گا تو اب استاد کی شخصیت کا جو ڈائمنشن ہے جو ایسپیکٹ ہے جو بود ہے جو پہلو ہے وہ چیز ملاحظہ نہیں کی جا رہی وہ بد نظر چیز نہیں رکھی جا رہی کہ جب بچے سے کہا جائے کہ آپ اپنے استاد سے پوچھ کر آئیے گا جب یہ بچہ جو پہلے گریڈ میں ہے اپنے استاد سے پوچھنے جائے گا تو استاد بچے کو اس کے علم کے مطابق جواب دے گا جو چیزیں اس کے ضرورت کی اس کو بتائے گا لیکن جب یہ کہا جائے گا پی ایج ڈی کے کسی پروفیسر سے یا اس شخصے جو پی ایج ڈی کرنے والے تعلیم علم اور سٹوڈنٹس کی رہنمائی کرتا ہے یعنی یہ خود بھی پی ایج ڈی ہے اور پی ایج ڈی اس کو کر رہا ہے خل کر رہا ہے جب اس سے کہا جائے گا کہ آپ اس سے پوچھئے گا استاد ایک ہی ہے وہی پی ایج ڈی اس کو بھی پڑھا رہا ہے وہی پہلے گریڈ کے بچے کو پڑھا رہا ہے لیکن وہاں پر جو علم ظاہر ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے یہاں جو علم ظاہر ہوتا ہے مختلف ہے بولہ کائنات کیا فرما رہا ہے رسول خدا سے وَسْكُرْنَ عِنْدَ رَبِّكْ یعنی یا رسول اللہ پوری کائنات میں جس کے پاس جو بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے وہ جو بچہ مدینہ کی گلیوں میں چل رہا ہے اس کے پاس جو دو صورتیں اس کو یاد ہیں وہ بھی خدا کی برکت سے ہیں اور یا رسول اللہ میرے پاس جو علم خدا کی طرف سے ہے یا رسول اللہ لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے لہٰذا آپ اپنے اس پروردگار کے ساتھ کہ جب آپ عالم غیب میں عالم قدس میں پہنچیں عالم تحارت میں پہنچیں تو وہ جو آپ کا رب ہے جو پروردگار آپ کی پرورش کر رہا ہے جو پروردگار آپ کو رزق علم اتا کر رہا ہے وہ پروردگار جب اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اب دیکھئے لفظ یہ صحیح نہیں ہے پروردگار کے حساب سے لیکن میں سمجھانے کے لئے کیا کروں یہ کہنا ہی غلط ہے پوری توانائی پروردگار کی آدھی توانائی یا نہ پوری توانائی لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جب پروردگار پوری توانائیوں کے ساتھ آئے گا آپ کے سامنے اور وہ نور الہی صفات جلال و جمال آپ کے سامنے آئیں گی وہ کسی اور کے سامنے نہیں آئے گی وہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک وہ پروردگار کی نورانیت جو عالم قدس میں آپ دیکھیں گے وہ کوئی اور نہیں دیکھے گا لہٰذا جب وہ نورانیت آپ کے وجود پر چمکے اور دمکے اور جب آپ انوار الہی کے سائے میں جائیں وہاں ہمارا ذکر کیجئے گا یہ ہے علی ابن ابی طالب کے جو آشنائے مزاج نبوت ہے کہاں وہ نبوت کہ رسول خدا نے ذرا دائیں سے بائیں چلے گئے تو صاحب ہم کو آپ جیسے ہوں کو نبوت پر شک ہو گیا اور ایسا شک ہوا کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا اور مغا پر لشکر سامنے آیا نبوت پر شک ہو گیا رسول خدا نے سجدہ لمبا کر دیا کیا سلسل آئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا بھئی رسول خدا کہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و عطب علی کی آواز نہیں آئی آپ مت اٹھئے آپ کو کس نے کہا ہے کہ چیک کیجئے کہ رسول خدا نے کیوں لمبا سجدہ کر دیا ایک نبوت کا مرحلہ یہ اور ایک نبوت کا مرحلہ وہ کہ جو مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں اور خوب توجہ کیجئے گا زندگی میں کبھی رسول خدا سے نہیں کہا کب کہا اس وقت کہا کہ جب غدیر ہو چکی ہے اس وقت کہا کہ جب شبہ ہجرت گزر چکی ہے اس وقت کہا کہ جب روز خندق گزر چکا ہے اس وقت کہا کہ جب جنگ خیبر ہو چکی ہے جنگ خیبر میں تمغا کیا ملا ہے رجولا کرارا غیر فرار جنگ خیبر میں تمغا کیا ملا یوہب اللہ ورسولہ ویوہب اللہ ورسولہ یعنی علی ابن ابی طالب اس وقت یہ جملہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب محبت الہی علی کے پاس ہے اور علی کی ذات کی محبت خدا کے پاس ہے یہ کب جملہ فرما رہے ہیں کہ جب شبہ میراج ہو چکی ہے پروردگار علی ابن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو کر چکا ہے یہ کب جملہ فرما رہے ہیں کہ جب ہجرت کی رات مستر پر سو چکے ہیں یہ کب فرما رہے ہیں جب ادنا آتے ہیں نا کلکوثر نازل ہو چکی ہے یہ کب فرما رہے ہیں اس وقت فرما رہے ہیں کہ علی تم جہاں جاؤ گے تمہارے پیچھے پیچھے حق جائے گا یہ اس وقت فرما رہے ہیں یعنی مسلمانوں کو رسالت کا مزاج اگر سیکھنا ہے ہم مسلمانوں کو اگر نبوت سیکھنی ہے ہم مسلمانوں کو اگر نور محمد مصطفیٰ سے متصل ہونا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور دوسرا دروازہ ہے نہیں جو لوگ گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں درخواست ہے میری ان سے افزارسی بات ہے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر آپ سب جو آن لائن بیٹھے ہیں دروازہ بھیجے محمد آل محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد آل محمد اور مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے بڑا چپتا ہوگا یہ جملہ اور تکلیف ہوتی ہوگی مولانا کیا کہنے کی ضرورت ہے تو افزارسی بات ہے کہ یہاں پر وہ سلسلہ نہیں ہے جو ہمیشہ ہوتا تھا اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ آن لائن بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ درواز بھیجیں تو یہ مولا کائنات رسول خدا کے ساتھ توصل کا طریقہ سکھا رہے ہیں ہمارا موضوع کیا تھا علم اور رس یعنی رسول خدا جو علی ابن ابی طالب کو دیا وہ کتنا تھا اب یہ میں اپنے بچے اور بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں بھئی کوئی پوچھے کتنا تھا علی کے پاس کوئی تو طریقہ ہو کوئی حدیث تو ہوگی کوئی آیت تو ہوگی کہ جس کے لیے ذریعے پتہ لگے کہ علی کے پاس کتنا علم تھا تو میں اپنے بچوں کے لیے اپنی بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب بس اتنا علم تھا کہ رسول خدا نے ہر فضیلت علی ابن ابی طالب کے جھولی میں ڈال دی ہر فضیلت سے وجود علی ابن ابی طالب مزین ہو چکا ہے علم عمل تقوی زہد پاکیزگی پارسائی کی میراج پر ہیں علی ابن ابی طالب کتنا علم تھا سمجھنا ہے اس واقعے کے ذریعے سمجھئے جب نبی کریم کو غسل دیا یا رسول اللہ آپ ذکر کیجئے گا پروردگار کے پاس یعنی علی ابن ابی طالب ہیں جو نبی کریم کی حقیقت کی گہرائی کو جانتے ہیں امت میں کوئی اس سطح پر نہیں ہے لہٰذا یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو جتنا رسول خدا کے ساتھ واقعیت رکھے گا پہچان رکھے گا شناخت رکھے گا معرفت رکھے گا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا ہے کوئی علی ابن ابی طالب کی طرح معرفت رکھنے والا کہ جو اس مقام پر کہے کہ جب تمام فضیلتیں مل گئی ہیں یا رسول اللہ ہمارا ذکر کیجئے گا اور جملہ بھی کتنا خوبصورت میں نے کل آپ کے سامنے ابھی بھی عرص کیا اللہ کے لفظ استعمال نہیں کیا ربک پر اند ربک اپنے رب کے پاس اور کل سورہ نساء کی میں نے آیت پڑھی کہ جہاں خدا نے قسم کا وہ جو مشہور و معروف آیت ہے کل تک یوں گفتگو ذرا آپ کے سامنے مزید اس کو پھیلا دیا جائے اب یہاں سے ایک بات ہوتی ہے سلسلہ وہ یہ کہ میں نے مجھے نیعت پہلی دوسری تیسری کب تقریر تھی اس کے اندر ایک گفتگو کی تھی اور اب میں نے وعدہ کیا تھا اور احاج اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سلسلہ تھا کیا کیا سلسلہ کہ ابو طالب میں گھر میں بیٹا پیدا ہوا سب سے چھوٹا بیٹا تین بیٹے پہلے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں یہ سلسلہ ہوا کیا خانہ کعوہ میں ولادت ہوئی سب کو پتا ہے اور پھر اس کے بعد جب جناب امیر المومدین بڑے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ساتھ اور میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا کہ محلے کے سارے بچے رسول خدا کا مزاق اڑا ہیں اور علیب نبی طالب کا مزاج کیا ہے کہ اس شخص کی آبا کا دامن پکڑے ہوئے ہیں جس کو سماج میں کل تک صادق امین کہا جاتا تھا اور آج جادوگر دیوانہ علیہ عزباللہ کاہن ساہر مجدود شاعر کہا جا رہا ہے آپ توجہ کریں میں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر خاندان کے تمام بچے فرض کیجئے کہ کسی ایک کھلاڑی کو پسند کریں کسی کھیل کے اور ایک بچہ الگ پسند کریں کسی ایسے کھلاڑی کو جس کا سب خاندان کے بچے مزاق اڑا ہے تو مشکل ہے بچے کے لیے مزاق اڑتا ہے بھئی تمہارے سارے کزنز بھائی اس کھلاڑی کو پسند کرتے ہیں فلا ریسٹورنٹ کا کھانا کھاتے ہیں فلا جگہ کی چیز پسند ہے فلا برینڈ کے کبڑے پسند ہیں تم وہ برینڈ پہنتے ہو جس کا سب مزاق اڑاتے ہیں تم وہ کھانا کھاتے ہو جس دکان کا سب مزاق اڑاتے ہیں تم اس شخص کو اپنا آئیڈیل بنا کر رکھے ہو جس کھلاڑی کا جس پلیئر کا سب مزاق اڑاتے ہیں تو یہ بچہ بڑی پرابلم میں آ جائے گا تو یہ کیا سلسلہ تھا کہ علی بن عبی طالب اس رسول کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جن کو مکہ کے اندر وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے رسالت کے اعلان کے بعد یہ سات سال کے بچے کے دل میں یہ طاقت آئی کہاں سے سوال ہے ہاتھ سال کا بچہ کہاں سے طاقت آئی اچھا ابھی بھی اگر میرے عزیز سننے والوں کو اور میرے بڑے محترم سننے والوں کے ذہن میں سوال ہو تو بہت آسان ٹیسٹ اور آسان کسوٹی بتا دوں آپ کو آپ کبھی جب کسی دعوت میں مجلس میں بیلاد میں آ رہے ہوں وہ لباس پہنو جس کو دیکھ کر سب مجلس میں تمہارا مزاہ کھڑائیں بچہ نہیں پہنے گا انسان کی فطرت اور طبیعت یہ ہے کہ وہ سماج میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یہ سات برس کا بچہ اپنی بیزتی کروانے پر تیار ہے اپنے بھائی کی محبت میں تو فنا تو سب سے پہلے یہی پر ہو گئے علی ابن وی طالب رسول کی محبت میں یعنی رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کوئی شخص اس وقت تک کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کرے اپنے ماں باپ آل اولاد بیوی بچوں اور تمام کی تمام جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں ان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک کوئی ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا تو یا رسول اللہ ابھی آپ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے سات برس کا علی دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پیشے چل رہا ہے تو اب علی ابن ابی طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ بچہ سات برس کی اون میں ایمان کے کمال پر پہنچ چکا ہے کیونکہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر رسول کے دامن کو پکڑا ہے وہ رسول جس کا مکہ میں مزاق اڑایا جاتا ہے وہ رسول جس کے ساتھ چلنے پر علی ابن ابی طالب کی توہین ہوتی ہے اور حمایت کس طرح سے کی کہ جب بچے کنگر ڈھیلے لے کر رسول خدا پہ مارتے تھے تو اب رسول ان کے مو لگتے ہیں بچوں کے سازش کیا تھی دیوانہ ہے محمد دیوانہ ہے کاہن ہے خبت الحواس ہے دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا دعوے کرتا ہے ہم نے فرشتوں کو دیکھا اگر نبی بچوں سے علشتے ہیں کہتے دیکھا چالیس سال کا مرد ہے بچوں سے بھائی بچے تو ڈھیلا مارتے ہیں تم چلے جاؤ تو پروردگار عالم نے ایمان کو کامل کر کے ایک بچے کو بھیجا خانہ کعبہ میں جو بچپنے کی حدود میں رہتے ہوئے رسالت کا دفاع کر سکے یعنی اگر علی ابن ابی طالب کا علم بچپنے میں اس مقام پر نہ ہوتا کہ پورے معاشرے کی مخالفت کو بول کر رسول کی حمایت کریں تو کل نے ایمان نہ بنتے اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد بہرحال دعا ہے اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ مسلسل الہی عظم البلا پڑھتے رہیں تاکہ بلائیں دور رہیں اور حضرت حجت کی نظر رہے ہم پر اور جس طرح سے دعا کر سکتا ہے کرے کہ حالات سارے معمول کے مطابق ہو جائیں انشاءاللہ تعالی اور یہ جو بیماری وائرس آئے وہ اس سے سب کو نجات مل سکے اب سوال میں کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ بچہ سات برس کے عمرے کس طرح سے یہ تک پہنچیا اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ کو قرآن اور نحجن بلاغہ کا سہارا لینا پڑے گا کہ قرآن اور نحجن بلاغہ کس طرح سے گفتگو فرماتی ہے کس کے بارے میں رسول خدا کے خاندان کے بارے پروردگار عالم کی ایک عادت ہے کہ پروردگار کبھی چراغ کی مثال دیتا ہے کبھی پروردگار عالم بیجوں کی مثال سیٹس جس کو آپ زمین میں لگاتے ہیں پودوں کے پلانٹ کے جو بیج ہوتے ہیں پودوں کے اس کی مثال دیتا ہے کبھی پروردگار عالم چاند سوریں دھیروں مثال قرآن مجید میں بھری پڑی ہے لیکن پروردگار کہتا ہے کہ ان مثالوں پر اٹک مجانے قضا لے کا جذرم اللہ الامثال الناس پروردگار اسی طرح سے مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے اور تاکہ تم لوگ لال لکم تاقلون یاقلون تتفکرون تفکر کر سکو اقل سے کام لے سکو تو پروردگار عالم ایک عجیب بات قرآن مجید میں سورہ راعت میں پروردگار عالم نے فرمائی وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسخا بمائن واحد ونفضل بعضها علی بعض فی الکل ان فی ذالک لآیات لقوم یاقلون ترجمہ سنوئے سورہ راعت چوتھی آیت ہے اگر میں میرا حفظہ ساتھ دے رہا ہے تو کہ دیکھو پروردگار فرمارا ہے توجہ کیجئے گا اور میں اس آیت کو نہیں پڑھتا اگر اس آیت کے آخر میں یہ جملہ نہیں ہوتا کہ ان فی ذالک لآیات اس مثال میں جو ہم نے بات کی دشانیاں ہیں کن کے لئے صاحبانِ عقل کے لئے کیا ترجمہ ہے وَفِ الْأَرْضِ قِطَعُن مُتَجَاورَات زمین میں مختلف کھیتیاں ہیں باغات ہیں ہم سب سمجھ سکتے ہیں اس مثال یہاں پر عام کا باغ ہے یہاں پر کیلے کا یہاں پر فالسہ یہاں پر شریفہ وَفِ الْأَرْضِ قِطَعُن قِطَعُن یعنی زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے متجاورات برابر برابر میں ہیں عام کا باغ ختم ہوا کیلے کا شروع ہوا کیلے کا شروع ختم ہوا لیبو کا باغ شروع ہوا قِطَعُن متجاورات وَجَنَّاتٌ مِنْ عَعْنَاب باغ ہیں کس کے؟ انگور کے جنات من عَعْنَاب جنات یعنی باغ عَعْنَاب یعنی انگوروں کی وَزَرْعُن وَنَخِی کھیتیاں ہیں یہ گندم کی کھیتی یہ جو کی یہ کسی اور فصل کی کھیتی یہ چاول کا کھیت زرع یعنی کھیت وَنَخِی خجور کے درخت سنوان ان وغیر سنوان مختلف شاخیں نکلی پڑھ رہی ہیں ان کی مختلف جنوں سے نکل کر آتے ہیں يُسْقَابِ مَا اِنْ وَاحِد سب کو ایک ہی طرح کا پانی پہنچتا ہے پانی ایک پہنچ رہا ہے ترجمہ سنیے گا آپ سب کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو میری اس گفتو کو سنوے گھر میں بیٹھ کر يُسْقَابِ مَا اِنْ وَاحِد میں دوبارہ اس کا ترجمہ کروں تاکہ نتیجہ اچھی طرح سے سمجھ نہ سکے برابر برابر میں پلوٹس ہیں زمین کے ٹکڑے ہیں انگور کا درخت خجور کا درخت اب یہ فالسہ اور امرود نہیں ہے میں مثال دے رہوں فالسے کا درخت امرود کا درخت فلاں کا درخت کھیتی گندم چنہ جوار بھٹے کا گنڈے کا کھیت سب ہیں یہ یہ سب برابر برابر میں ہیں یہاں میں گنڈے کا کھیت سامنے کھیلے کا باق شروع ہوگی برابر برابر يُسْقَابِ مَا اِنْ وَاحِد سب کو ایک ہی پانی جاتا ہے وَنُفَوْلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْوِنْ فِيْءُقُل لیکن ہم نے کھانے کے سلسلے میں بعض درختوں کے پھلوں کو بعض درختوں پر فضیلت دی ہے خوب توجہ کیجئے گا نُفَوْلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِيْءُقَل اِنَّ فِي ذَلَكَ لَآیَاتٍ لِقُومِيَا قِلُون اور دیکھو اس مثال میں جو ہم نے بیان کی کھیت کے سلسلے میں کھجور کے باغوں کے سلسلے میں اس میں آیتیں ہیں نشانیاں ہیں کن کے لیے صاحبانِ اقل کے لیے اور پروردگار یہ فرما رہا ہے وَنُفَوْلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِيْءُقُل ہم نے کھانے کے سلسلے میں بعض پھلوں کو بعض پر فوقیت دی صاحب ہندوستان پاکستان کے لوگ سننا ہے میری بات گھروں میں بیٹھ کر عام جب آتا ہے تو برسغیر والا شخص انڈوپاک والا کہتا ہے عام کیا کہ کچھ نہیں ہے ایران والا انار اور سیب کے بارے میں بات کرتا ہے کہیں اور والا کچھ اور کہے گا اور فرض کیجئے کہ بعض پھلیں جن کے بارے میں اتنی رغبت نہیں ہے ہم کو اور ہم ان کی طرف نہیں جاتے لیکن برسغیر میں عام تو پروردگار عالم نے فضیلت دی کھانے کے سسلے بعض کو بعض پر اور پھر آخر میں فرمایا اِن نَفِذَالِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِنْ یَا قِلُونَ صاحبانِ عقل کے لیے نشانیاں ہیں تو پروردگار کیا کھیتی باری کا طریقہ بتلا رہا ہے یا پروردگار بتلا رہا ہے دیکھو کون زفل اچھا میٹھا ہے وہ والا پھل کھانا وہ نہ کھانا آخر میں کیا کہہ رہا ہے ہم مثال دے رہے ہیں صاحبانِ عقل کے لیے نشانیاں ہیں دوبارہ سے روائز کرو آیت کو پانی ایک ہی دیا گیا زمین برابر میں ہیں پھل مختلف ہیں زمین ایک ہے دیکھئے بہت آگے تک جانا ہے مجزلِ فکر کو لہٰذا آپ توجہ کے ساتھ سب سنیں زمین برابر برابر میں ہے اسی زمین میں آپ نے عمرود کا پیڑ گاڑا برابر میں عام کا پیڑ اس سے آگے فالسہ وہاں شریفہ یہاں تربوس کی بیل پانی ایک ہی ہے زمین وہی ہے لیکن ہر درخت اور ہر بیل مختلف پھل دے رہا ہے بیل ترہی کی بھی ہوتی ہے بیل انگور کی بھی ہوتی ہے بیل تربوس کی بھی ہوتی ہے تو بیل سمجھ کر یہ مت توقع رکھئے گا کہ تربوس کی بیل میں سے انگور نکلے گا تو رہی کی بیل میں سے انگور نہیں کر سکتا ہے ہر شجرے کی اپنی حقیقت ہوتی ہے پس اس جملے کو یاد رکھئے گا تقریر کے آخر تک ہر شجرے کی ہر درخت کی اپنی حقیقت ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی زمین میں لگائیے دے گا وہ لہٰذا اگر آپ ہندوستان یا پاکستان کے عام کا درخت لے جا کر کے شمالی امریکہ کے کسی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں کا ٹیمپریچر یکسا ہو پاکستان یا ہندوستان کے ٹیمپریچر یومیڈیٹی کی طرح زمین کی خاصیت وہی ہو درخت وہی ہو تو بالکل ویسے ہی پھل لگ لے گا مشکل یہ ہے کہ اب یہاں کوئی حربین جو سلوات بہرحال نہیں لگائی جائے لیکن ناظر چاہتا ہوں میں پڑی لہٰذا درخت کی حقیقت اگر ایک سی ہو گئی کہیں بھی لے جائیے زمانی فاصلہ مولانا مرزا دبیر خدا مغفرت فرمائے گھر میں گئے ان کے ان کے پڑ پوتوں پڑ نوازوں نے کہا سرکار یہ شیطود کھا کے جائیے اب یہ شیطود کہاں سے یہ تو ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے پاکستان ہندوستان میں کہ یہ ہمارے جو مرزا دبیر صاحب تھے ان کو کسی نے ایران سے لا کر دیا تھا اس درخت نے لکنوں میں ابھی تک اپنی حقیقت کو برقرار رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ایران کے شیطود کھائے تھے اسے ہم کو پتا لگیا یہ کہاں سے آیا جیسے ہی میں نے پوچھا انہوں کا سرکار یہ ایران سے لائے تھے ہمارے مرزا دبیر صاحب کو کسی لگر دیا تھا اب وہ کیسے آیا مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال آیا ابھی تک تو سمجھ میں آیا کہ ہندوستان لکنوں سے لے کر ایران کا فاصلہ اور مرزا دبیر کا انتقال ہوا ہے اٹھارہ سو ستتر یا پشتر میں زمانی فاصلہ مکانی فاصلے نے بھی شیطود کے درخ کو نقصان نہیں پہنچایا کرنا کیا ہے صرف حفاظت کرتے رہیے آپ کچھ دخل مت دیجئے اس میں اس شیطود کے درخ میں اولادوں کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کچھ دخل مت دیجئے بس اس کا خیال کیڑا مت لگنے دیجئے پانی دیجئے ہوا دیجئے دھو پانے دیجئے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے حفاظت اس کی خود اس کی زہاد کرے گی آپ نقصان مت پہنچائیے تو اگر پروردگار عالم یہ فرمارا کھانے کے سلسلے میں ہم نے کچھ درختوں کو کچھ پر فضیلت دی پھلوں کو کچھ پھلوں کو دوسرے پھلوں پر فضیلت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم یہاں پر یہ بات کر رہا ہے تو پھر چلیے خاندانوں کی طرف گھرانوں کی طرف اگر کوئی خاندان ایسا ہے کہ جو نجس ہے جس پر پھٹکار ہے جو شجرہ ملونہ ہے فاصلہ زمانی جتنا بھی ہو دور جا کر جتنا بھی اگایا جائے پھٹکار پڑھ رہی تھی پھٹکار پڑے گی لیکن اگر کوئی ہو شجرہ تیبہ تو ہمیشہ رحمت تھی جب تک یہ شجرہ تیبہ آدم کے سلم میں تھا رحمت وہاں پر بھی تھی محمد مصطفیٰ کے سلم میں آیا رحمت وہاں پر بھی تھی دو سو چھپن ہجری سامرہ میں داستان شروع ہوئی غیبت سغرہ شروع ہوئی ختم ہوئی کبرہ شروع ہوئی چودہ سو برس ہو گئے کیونکہ شجرہ مرہومہ کا پھل ہے کیونکہ شجرہ تیبہ کا پھل ہے لہٰذا زمانے کا فاصلہ ہونے کے باوجود کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھل میں تبدیل ہی آ جائے گی کیونکہ پروردگار آلم کہہ رہا ہے نفضل بعضہ علی بعض فلوکل یہاں تک میں نے آپ کو تھوڑا پہلے یہ نتیجہ دے دیا لیکن اب چلیے یہ آیت اگر آپ نے سامنے لی تو اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں تقریر یقیناً لیندی ہو رہی ہے تقریر یقیناً عجیب سی کچھ ہو رہی ہے اللہ جانے کیا ہو رہی ہے لیکن آپ حضرات جو سننا ہیں خواتین حضرات محمد مبدعت ان کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ وہ اتنی توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن سننا ہوں گے توجہ کے ساتھ یہ ایک آیت سمجھ لیا آپ نے شجرے کی واضح اب چلیے سورہ رات کی اگلی آیت کی طرف پروردگار کہہ رہا ہے پروردگار نے آسمان سے پانی کو برسایا انزلہ من اس سمائے مان فسالت او دیتم بقدرہ وادیوں میں پانی بہنے لگا کتنا پانی بہا جتنی وادی میں گنجائش تھی ہماری یہ وادی کبیر ہے اس میں کتنی گنجائش ہے پانی کی ارمو کھرمو لیٹر اگر یہاں دریہ بنا دیا جائے تو ارمو کھرمو لیٹر پانی آ جائے گا اب وہ کیوبیک فٹ میں آتا ہے پانی لیکن فرض کیجئے مازلت چاہتا ہوں میں بہت شرمن دوں اللہ علیہ محمد وآل محمد اللہ علیہ محمد پروردگار علم فرما رہا ہے فانزلہ من اس سمائے مان فسالت او دیتم بقدرہ پروردگار نے آسمان سے پانی کو برسایا اچھا پروردگار نے آسمان سے پانی کو برسایا وادیوں میں دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہے کتنا پانی بھرا پروردگار فرما رہا ہے فسالت او دیتم بقدرہ جس وادی میں جتنی گنجائش تھی پانی اتنا ہی بھرا توجہ کیا آپ نے فسال مہنے لگا پانی وادیوں میں جتنی وادی میں گنجائش تھی فحتمل السیلو زبدن رابیہ اب آیا سیلاب اور اس کے بعد سیلاب دو پہاڑوں کے بیچ میں چلنے لگا جب چلنے لگا تو پانی نے اٹھایا کس کو زبدن رابیہ اوپر کچھ تیر رہا تھا جھاگ جب پانی آتا ہے تو اوپر آپ نے دیکھا ہوگا خدا ہمارے شہر کو دوسری جگہ جہاں بارش بڑی مصیبت کے ساتھ آئی ہے جلد ازلد ان بیچاروں کی مشکلات کو حل کریں انشاءاللہ بحقی محمد فحتمل السیلو زبدن رابیہ جب پانی برسا برس کر بہا وادیوں میں پانی بھر گیا پانی آگے بڑھا سیلاب کی صورت میں پروردگار فرمارا ہے فحتملہ تو پانی کے اوپر تیرنے لگا کورا کرکٹ اور جھاگ فعمل سبدو وہ جھاگ تھا فعمل زبدو فیضہبو جفان جو جھاگ تھا کورا کرکٹ تھا وہ تو کہیں بیکار ہے چلا جاتا ہے وہ باقی نہیں رہتا وَأَمَّمَ يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ لیکن جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے وہ اسی طرح زمین میں برقرار رہتی ہے وہ کبھی فانہ نہیں ہوتی فانہ کیا ہوتا ہے جھاگ فانہ ہو جاتا ہے جو جھاگ ہوتا ہے جو کف ہوتا ہے اس کا وہ فانہ ہو جاتا ہے پانی جو مفید ہے جو لوگوں کے منفیعت کے لیے ہے وہ باقی رہتا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ رات کی اور پھر فرمایا پروردگار نے قضا لے کا جزر بللہ الحق و الباطل خدا حق اور باطل کو اسی طرح سے سمجھاتا ہے خوب توجہ کیجئے گا علم کی سب سے بڑی میراج کیا ہے علم کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ آپ کو حق و باطل کے بارے میں سمجھائے اور پروردگار یہاں سورہ رات کی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ خدا سیلاب کے ذریعے بارش کے ذریعے دو پہاڑوں کے بیچ میں پانی کے بہاؤ کے ذریعے فلٹ کے ذریعے وارٹر فلو کے ذریعے جب پانی تغیانی کے ساتھ آگے آتا ہے تو دیکھو پروردگار علم جو ذکر کر رہا ہے تو تمہیں جیوگرافی نہیں سکھا رہا تمہیں ویدر کو فورکاست کرنا نہیں سکھا رہا بلکہ سکھا کیا رہا ہے قضا لے کا خدا اسی طرح سے حق و باطل کی باتوں کو سمجھاتا ہے وہ جو چیز وہ چیز زمین میں باقی رہتی ہے اور پھر کیا فرمایا خدا اسی طرح مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے پروردگار توجہ کیجئے گا میں آیت کو مزید اپنے ذہنوں پر سے جو ہمارے گرد ہے اس کو ہٹاؤں آیت پر کوئی گرد نہیں ہے ہمارے ذہنوں پر ہے پروردگار تُو نے بات کی پھلوں کی درختوں کی سمجھایا اور کہا اس میں نشانیاں ہیں غور سے سنو پروردگار تُو نے سیلاب کے بارے میں بتایا کہا اس میں نشانیاں غور سے دیکھو یہ مثال تُو نے دی دونوں کے بارے میں کہا آسمان سے نازل کیا ہم نے اگایا ہم نے برطری دی پروردگار یہ پھل ہوتے کس لی ہیں کہا کہ دیکھو تمہاری فائدے کے لیے کھاؤ اوہل نت لکم الطیبات پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ تمہارے فائدے کے لیے پروردگار اگر سیب نہ کھایا تو قبر میں سوال ہوگا کا نہیں سوال نہیں ہوگا اگر زندگی پر سیب کھاتے رہے تو گناہ کہا کوئی گناہ نہیں اچھا پروردگار اگر وادی میں جو پانی ہے اس کو اٹھا کے پیئے تو کیا گناہ ہے نہیں پاک و صاف پانی پیئے اگر نا پیئے تو حرام ہے نہیں اچھا ہم نے آج تک کسی وادی کو دیکھا ہی نہیں جا کر تو کیا یہ حرام ہے جا کر دیکھنا واجب ہے کہا کہ واجب نہیں ہے کہا کہ اچھا حرام ہے اگر دیکھنے کا حرام بھی نہیں ہے پروردگار ایک سوال ہے تجھ سے یہ پہاڑوں کے بیچ میں جو سیلاب آئے گا نہ یہ واجب ہے اس کو دیکھنا نہ حرام نہ اس میں سے پانی اٹھانا واجب ہے نہ حرام سیب کھانا نہ واجب ہے نہ درختوں کو دیکھنا واجب ہے جو چیز نہ واجب ہے نہ حرام ہے اس کے بارے میں تو اتنی تفصیل سے بات کر رہا ہے پروردگار یہ جو تُو نے اپنے نبی کو آسمان سے زمین پر نازل کیا اس کے بارے میں بھی تو ہم کو کچھ بتا کہ ہم تیرے نبی کے علم کو کیسے تو لیں تو آواز آئے گی آلم غیب سے کہ نادان جا کے پڑھو تو صحیح خدا مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے تو تم دیکھو تو صحیح کہ نبی سے جس نے علم حاصل کیا کس نے خسوخاشاک والا علم حاصل کیا وہ نبی کی ذات میں خسوخاشاک نہیں ہے نبی کی ذات میں بے منفیت علم نہیں ہے ذات کو جا کر دیکھو انسان کی یہ مت دیکھنا کہ جو نبی کے ساتھ ساتھ رہا بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے نبی سے کس طرح کا فائدہ اٹھایا نبی کے ساتھ کون جڑا رہا کس کے وجود کی زمین نبی کے وجود کی زمین کی طرح تھی کس کے وجود کی روح نبی کے وجود کی طرح تھی کس نے اتنا علم نبی کریم سے حاصل کیا کہ اب جب بھی وہ گفتگو کرے گا لوگوں کو نبی کی حدیثوں کا دھوکہ ہوگا یہ نبی کی حدیثوں کا جو دھوکہ علی ابن ابی طالب کے مو سے نکلنے والے الفاظ کی بنیاد پر ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انا وعلی من شجرت واحدہ میں اور علی ایک ہی درخ سے ہیں تو اب آپ سمجھے کہ وہ پروردگار عالم جو عام امرود کیلے اور کٹھل کے بارے میں گفتگو کرے تو کہے کہ بعض پھلوں کا ہم نے بعض پر فضیلت دی تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ذات جو نبی کریم سے اپنے علم کا رسخ حاصل کرے اب اس کو کتنی فضیلت دے گا پروردگار عالم اور وہ کس مقام پر جائے گا دوبارہ چلیے اس بات پر یہاں تک ابھی تک میں نے آپ کے سامنے اس سوال کا جواب نہیں دیا اب چلیے نحجل بلاغہ تک مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات نبی کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں خوب توجہ کیجئے گا میں نے کیا عرص کیا تھا آپ کے سامنے کہ کس طرح سے یہ بچہ سات برس کا چھ برس کا جڑا ہوا ہے اپنے چچازات بھائی سے اور مدینے میں جا کر مواقعات کے ذریعے اپنے بھائی سے انا اخو رسول اللہ بولا کائنات اپنا تعرف کرواتے ہیں کبھی حدیثوں میں آیا انا اخو رسول اللہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں یا علی جب آئے رسول خدا کے پاس یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ایک دفعہ چہرے پر بہت تکلیف کے آثار یا رسول اللہ مجھے شکایت نہیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی سبب ہے بتائیے غلام حاضر ہے زبان حالی ہے رسول خدا نے یقیناً مسکرا کر جواب دیا ہوگا میں نے تمہیں اپنے لئے رکھا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ جو پروردگار پپیتے اور کٹھل کے بارے میں کہے ہیں کہ ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی تو یہ بتائیے کہ پروردگار کے اسمہ جلال جمال کا نچوڑ ہے ذات محمد اور ذات محمد اپنے لئے رکھ رہی ہے یا علی میری ذات کے ساتھ جو تعلق ہے نا بھائی ہونے کا اخوت کا یہ میرا رسخ ہے جس کو میں چاہو دوں یہ رسخ میں نے صرف تمہارے لئے رکھا ہوا ہے تو سرکار یہ بتائیے کہ پپیتے کو کٹھل پر فوقیت دینے والا خدا اب میں جملہ مکمل نہیں کروں گا واقعا جملہ مکمل کرنے کی جگہ نہیں ہے اور صل اللہ علیکہ یا امیر المومنین صل اللہ علیکہ امیر المحجلین صل اللہ علیکہ یا یاسوب الدین صل اللہ علیکہ یا ساقل کوسر واقعی اب جگہ کیا بچتی ہم والا کحنات کے بارے میں گفتگو کرنے کی نبی کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے یا علی دیکھو میرا خیال لگنا مجھے اپنے لئے بچانا میں بہت بلند و بالا ترین چیز ہوں یا علی میں نے تم کو اپنے لئے بچایا ہے روح محمد مصطفیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے روح محمد مصطفیٰ میں کوئی خامی نہیں ہے پھر علی کو اپنے لئے کیوں بچایا اس لئے کہ علی ابن عبی طالب کا جوڑ کسی اور کے ساتھ ہی نہیں وفی الارض قطعن متجاورات مختلف زمینیں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں لیکن علی ابن عبی طالب کا شجرہ علی ابن عبی طالب کا خاندان انا وعلی من شجرت واحدہ من دورن واحدہ اگر کسی کی سمجھ میں دور واحد نہ آئے کسی کی سمجھ میں شجرہ واحد نہ آئے تو کیا فرمایا لحمو کا لحمی یعالی دمو کا دمی یعالی اے علی تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے کیوں فرمایا انفسنا وانفسکم آیت آپ کے سامنے میں آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ پھر وقت لگ جائے گا چلیے نحچن بلاغا کی طرف شجرے میں بات ہو رہی ہے اور پھر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح اس گھرانے کا بچہ بھی وہی جملہ کہتا ہے جو اس گھرانے کا بڑا اور اس گھرانے میں عمر کی قید نہیں ہے معارفت کے سلسلے میں فرمایا مولا کائنات نے رسول خدا کے بارے میں فَأَخْرَجَهُ مِنْ اَفْضَلِ الْمَعَادِنِ بَنْبَتًا وَأَعَزِّ الْغُرُوبَاتِ مَغْرَسًا بِنِ الشَّجَرَةِ اللَّتِي صَدَعَ مِنْهَا اَنْبِيَاءَهُ فَأَعْتْرَتَهُ خَيْرُ الْعِتَرِ وَأُسْرَتَهُ خَيْرُ الْأُسْرِ عجیب جملہ ہے لَهَا شَجْرٌ طَوَال وَثَمَرٌ لَا يُنَال نَبَتَتْ فِي كَرَم وَبَسَخَتْ فِي حَرَم وَبَسَخَتْ فِي كَرَم سنیے مولا کائنات رسول خدا کے شجرے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح سے اس بات کو آپ تک پہنچایا جائے خیر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ بات پہنچ جائے فرمایا ایک ایک لفظ فر توجہ کیجئے گا میرے لفظ نہیں ہیں مولا کائنات کے لفظیں اور ان لفظوں کا حق کم از کم میں اپنی جو بے بے ذاتی علمی اس کے مطابق تو کم از کم حق ادا ہو جائے فرمایا کہ اخرجہو پروردگار عالم نے رسول خدا کو کس خاندان سے پیدا کیا توجہ کیجئے گا مولا کائنات فرمایا فاخرجہو رسول خدا کو پیدا کیا اس خاندان سے کس خاندان سے افضل المعادن منبطن معادن جم ہے معادن کی معادن کا مطلب کیا بچے جن کو نہیں پتا کان مائن نمک کی مائن ڈائمنڈ کی کوپر کی سلور کی گولڈ کی مائن معادن یعنی مائنز معادن یعنی ایک مائن ایک کان فرمایا رسول خدا کو اس خاندان سے نکالا کہ جو معادن کی طرح ہے معادن اور فرمایا کیا منبطن مغرسن مغرسن کا مطلب کیا ہے مغرسن کا مطلب یہ ہے ماذرت افضل المعادن مغرسن یعنی معادن کا مطلب کیا ہے کان کان کا مطلب کیا ہے یعنی یہ نمک کی کان ہے اس میں نمک ختم نہیں ہوگا ہندوستان میں کوئلے کی کان ہے شاید میرے خواہد ہے تین چار سو سال سے کوئلہ نکل رہا ہے جو ہے اسٹیٹ میں بیہار کی ابھی تک ختم نہیں ہوا ہماری یہاں اسلام آباد کے پاس نمک کی کان ہے ڈھائی تین ہزار سال سے نمک نکل رہا ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا لہٰذا معادن کی پہلی چیز کیا ہوتی ہے خصوصیت اور فیام میں اب کوئی سائنٹسٹ اگر کہے نہیں مولانا بعض مادد ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ مادد ہوتی ہیں جو ماددی ہوتی ہیں اگر مادد وہ ہو کہ جس کے بارے میں مولا کائنات گفتگو کریں اور پروردگار عالم رسول خدا کو اس مادد سے نکالے تو یہ مادد وہ نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی کیونکہ پروردگار عالم کے پاس غیب کے خزانے ہیں جو اپنے علم غیب سے جو اپنی طاقت سے ادھاللہ علا کل شہین قدیر یہ کام کر سکتا ہے کہ صاحب آپ دو تین چار سو سال سے بحار میں جو دھنباد کا علاقہ ہے وہاں سے کوئلہ نکالتے رہی ہے ختم نہیں ہوگا جو خدا اپنی قدرت سے یہ کر سکتا ہے کہ تین ہزار سال سے آپ نمک نکالتے رہی ہے کھیوڑا کی کان سے ختم نہیں ہوگا تو وہ رحمت اللی العالمین کو ایسے خاندان میں پیدا کرے گا کہ جس کی خوبیاں ختم ہو جائیں فرمایا فرمایا اور رسول خدا کو دوسری مثال کیا دی اعزل عرومات مغرسن اس خاندان میں پیدا کیا جس کے اگنے کی جگہ بڑی عزت والی ہے توجہ کیجئے گا خاندان چلتا ہے آباؤ اجداد کے ذریعے یہ رسول خدا کس خاندان سے اگے دیکھئے مولا کے لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں مجھ سے کوئی کل یہ نہ کہا مولانا بڑا نامناسب ترجمہ تھا یہ آپ علی بن بی طالب سے قیامت میں کہیے گا میں علی بن بی طالب کے الفاظ کا نوکر ہوں جو مولا نے فرمایا میں وہ پیش کرنے کے لیے پابند ہوں میں اس سے ہٹ نہیں سکتا مغرسن منبطن مغرسن یعنی خاندان اکتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے خاندان کا کس جگہ سے آباؤ اجداد کے ذریعے عزیز ترین ہے یعنی اس خاندان کی خوبیوں پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا یہ خاندان وہاں سے نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے یہ خاندان ظاہر میں دیکھئے آگے سلسلہ چلا ابراہیم کے سلم میں تھے اور آگے سلسلہ چلا اسماعیق کے سلم میں تھے یعنی مسلسل انبیاء کے درمیان رہے اور اگر عالم غیب میں دیکھئے تو پنجتن کہاں سے وجود خلق ہوا ہے کہاں سے خلق ہوا ہے میں حدیثیں نہیں پڑھوں گا ہم کو کیا سکھا جاتا ہے بچپن سے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے پانچتن یعنی پنجتن کی جو اگنے کی جگہ ہیں نا وہ ہے دور الہی تم کبھی غلبہ پاہی نہیں سکتے کتنا کتنا آگے جاؤگے علم میں تقوی میں کتنا جاؤگے آگے بہدری و شجاعت میں کتنے جاؤگے کرم میں کتنے جاؤگے ارے جب اہل بیس سے مقابلہ کرنے پر آوگے تو یہ تمہارے سامنے علی نہیں ہے یہ دور الہی موجود ہے یعنی تم خدا کے مقابلے پر آ رہے ہو حسن حسین کے مقابلے پر آئے خدا کے مقابلے پر آ رہے ہو یہ وہاں سے نکلے ہیں کہ جس پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا یہ خاندان کونسا خاندان ہے پھر فرمایا اس گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے میں پروردگار میتمنٹیشنز سائنٹسٹ ڈاکٹرز کو پیدا کرتا ہے ہمیں یہ برسگی میں کسی گھر میں چار ڈاکٹر نکال آئے ہیں پانچ انجینئر پری پارٹیشن ہم لوگ ڈاکٹر انجینئر تھے فخر کیا جاتا ہے کریں میں انکار نہیں کر رہا اب دیکھئے مولا کائنات رسول خدا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس شجرے سے نکالا کس شجرے سے کہ جس شجرے میں انبیاء نکلتے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی رسول خدا کی ذات کا مقابلہ اگر اپنے آپ سے کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے رسول خدا کی ذات کا مقابلہ خاندان کا مقابلہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے نہیں کیا جا سکتا یہ وہ خاندان ہے جس میں مسلسل انبیاء اور علیاء پیدا ہوتے رہتے ہیں ارے آپ کے خاندان میں میرے خاندان میں چار نسلوں تک ڈاکٹر اور انجینئر پیدا ہوں پھولے نہیں سماتے زاکر حسین پیدا ہوں پھولے نہیں سماتے مرسیہ خان پیدا ہوں فخر کی بات ہے تو یہ دیکھئے آپ کہ جس گھرانے میں پیدا ہی انبیاء ہوتے ہوں پیدا ہی رسول ہوتے ہوں آتے ہی عوضیہ ہوں اس گھرانے میں سے نکالا تو اب مجھے بتائیے کہ وہ پروردگاہ ہے یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں پپیتے کو عام پر فضیلت دینے کی بات کرے عام کو پپیتے پر اب آپ مجھے بتائیے کہ جس گھرانے سے رسول خدا کو نکالا وہ کہاں تک ہے اب اس کے بعد کیا فرمایا شجرتہو خیر شجر وعسرتہو خیر الاسر رسول خدا کی آل بہترین آل ہے خاندان بہترین خاندان ہے رسول خدا کے خاندان کو جو درخت ہے نا اس کی بلندی تک تم نہیں پہنچ سکتے اور پھل وہاں پر ہے رسول خدا کے خاندان کا جہاں تک تم توڑنا بھی چاہو جا کر اپنی ملکیت میں لینا چاہو تو نہیں توڑ سکتے اس کو پروردگار عالم نے حرم الہی میں اگایا ہے اس درخت کو اور اپنے کرم سے اس کو سیچائے عام امرود کیلے کے درخت کو آپ پانی سے سیچتے ہیں بہت خدر کیا تو دودھ سے سیچا ہے بولانا ہزار روپے کلو عام ہے دودھ سے سیچا ہے اس کو ہم نے پیور منڈل وارٹر سے سیچائی کی ہے اس لیے دو ہزار روپے کلو کا عام ہے تو سرکار اس کو حرم میں اگایا گیا ہے پروردگار عالم نے اپنے کرم سے اس کو سیچا ہے سمرن لا یونال پھل جو ہے نا رسول کے خاندان کا وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا دیکھئے مجھے نہیں بتا کیا ہوگا اب آپ سنیئے جو لوگ بیٹھیں پھل کی حقیقت کیا ہوتی ہے پھل کیا ہوتا ہے سیدھا سا سوال ہے مجھے بوٹنی بوٹنی تو آتی نہیں ہے پھل ہوتا کیا ہے وہاں پھل کیا ہوتا ہے یہ عام کا پھل ہے یہ پپیتہ ہے درخت میں نکلتا ہے پھول پھول کے بعد پھل مزید توضیح پورے درخت کی خوبصورتی کی جلوہ گاہ ہوتی ہے اس کا پھل آپ اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں ڈائننگ ٹیبل پر ٹریر رکھتے ہیں آرڈیفیشل پھل سا جاتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے ہے کہ نہیں ہے پلاسٹر آف پیریس کے درخواست ہے کبھی عام کا تنمیر آکر رکھ دیجئے کیا مطلب ہے اس بات کا یعنی درخت کے وجود کی پوری خوبصورتی اس کے پھل میں دیکھتی ہے یعنی رسول خدا کے اگر شجرے کو سمجھنا چاہتے ہو خوبصورتی کو تو رسول خدا کے ذریعے سمجھو سیدہ کے ذریعے سمجھو حسن حسین کے ذریعے سمجھو اور ان کی خوبصورتیاں پتا ہے کہاں پر ہیں ان کی شخصیت کی دل فریمی کہاں پر ہیں ان کی شخصیت کی دورانیت کہاں پر ہے سمرن لا یونال پہنچا نہیں جا سکتا ان کی بلندی تک جو پھل رسول خدا کے خاندان کا ہے اگر آپ یہاں تک آگئے تو اب چلیے مزید آگے مولا کائنات اجداد رسول خدا کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جو جناب عیسیٰ سے لے کر رسول خدا تک ان کی کیفیت کیا تھی جناب عیسیٰ کے بعد پیغمبر آنا بند ہو گئے ساڑھے پانچ سو برس کا وقفہ آیا کہتے ہیں زمان فترت فترت کا مطلب کیا ہے یعنی یہاں پر کوئی رسول نہیں تھا یہاں پر کوئی پیغمبر نہیں تھا اب وہ آگے چل کر آئے گا اور آگے آئے گا سلسلہ تو اب آپ دیکھئے کہ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عجیب جملہ ہے کہ وَعْلَمُوا عباد اللہ المستحفظین يَسُنُونَ مَسُونَهُ يُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ يَسُنُونَ مَسُونَهُ يُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ يَتَوَاسَلُونَ بِالْوَلَایَةِ يَتَسَاقُونَ بِكْأَسِن رَوِيَّةِ وَيَسْدِرُونَ بِرْيَّةِ خب توجہ کیجئے گا فرمایا کہ عجیب جملہ مولا کائنات کا کہ پروردگار عالم کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی وَمَا بَرَحَ لِلَّهِ عَزَّةَ عَلَىٰهُ وہ اس پروردگار کی قسم جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی اس نے کیا کیا فِي عزمان الفترات وَفِي الْبُرْحَةِ بَعْدَ الْبُرْحَةِ جب نبی آنا بند ہو گئے تھے تو کچھ پروردگار کے بندے ایسے تھے اِبَادُ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ وَقَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ اُقُولِهِمْ کہ پروردگار ان کی اقول میں ان کی اقلوں میں جا کر ان سے گفتگو کرتا تھا جانے کا مطلب جسمانی لحاظ سے نہیں ہے یعنی پروردگار عالم کے پیغامات ان کی روحوں میں آتے تھے ان کی اقلوں میں آتے تھے کَلَّمَهُمْ فِي فِكْرِهِمْ وَنَاجَاهُمْ فِي ذَاتِ اُقُولِهِمْ نبی آنا بند ہو گئے تھے لیکن تب بھی پروردگار ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا یہ لوگ تھے کیسے یہ وہ لوگ تھے کہ جو مستحفظین علم الہی تھے جن کے وجود میں علم الہی کی حفاظت ہو رہی تھی یہ کرتے کیا تھے یَسُنُونَ مَسُونَهُ پروردگار نے ہر غلازت سے ان کو دور رکھا ہر طہارت ان کو عطا کی اور ان کی دوسری خصوصیت کیا تھی یُفَجِرُونَ عُوِيُونَهُ یہ خود جا کر علم الہی کے چشموں کو پھوڑتے تھے علم الہی کے چشمیں ان کے وجود کی برکت سے پھوٹتے تھے یعنی ان کی ذات میں اتنی قابلیت تھی ان کی روح میں اتنی طاقت تھی کہ یہ زمین پر رہتے ہوئے یہ پیغمبر نہیں تھے یہ نبی نہیں تھے یہ رسول نہیں تھے اس کے باوجود یُفَجِرُونَ عُوِيُونَهُ یہ علم الہی کے چشموں کو پھوڑتے تھے یہ خوبی اور خوشی غم اور خوشی اچھائی برائی جوڑ کے لیے یہ ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ تقوی کے لیے پاکیزگی کے لیے کسی اور گھرانے کی طرف نہیں دیکھتے تھے جو کچھ ان کو اچھائی دکھتی تھی وہ ان کے گھر میں ہوتی تھی یہ اچھائی کے لیے علم کے لیے تقوی کے لیے پاکیزگی کے لیے کسی اور گھر کی طرف نہیں دیکھتے تھے یہ ولایت اور محبت کے ذریعے ایک دوسرے سے متصل تھے یہ تساغون یہ تلاقون بالمحبہ یہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ان کے دل میں خاندان ایک تھا سوائے محبت کا کچھ نہیں ہوتا تھا حضور ہم میں سے ہر شخص کا خاندان ہے آپ کو چڑھ آ رہی ہوتی ہے شکل دیکھے خاندان کے خودی رشتہ دار کی آپ کو برا لگتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ کل کا مرتا آج مر جائے لیکن اس کے باوجود بھی دل میں محبت نہیں ہے لیکن ہم ملتے ہیں آپ ملتے ہیں مثال دے رہا ہوں جسارت اور گستاخی نہ سمجھئے گا مثال ہے ہم ملتے ہیں مولا اکانات فرما رہا ہے یتلاقونا بالمحبہ یہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دل میں سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے یہ یتساقونا بکاسد رویہ یہ ایک دوسرے کو جو جام پلاتے ہیں نا معرفت کے اس میں اقل و شعور کے جام ہوتے ہیں یہ اقل و شعور حاصل کرنے کے لیے کسی باہر کے گھر والے کی طرف نہیں دیکھتے آخر یہ ہے کون لوگ یہ نبی نہیں ہے پیغمبر نہیں ہے یہ ہیں کون لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں آ کر فکر میں آ کر پروردگار اپنے الہامات کو بھیجتا ہے مولانا کہاں پر ہیں یہ قرآن میں کہاں پر یہ لوگ ہیں حضور مریم پیغمبر ہے یا نہیں ہے خدا گفتگو کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا مادر مریم پیغمبر ہے کہ نہیں ہے خدا گفتگو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا جناب آسیہ پیغمبر ہے کہ نہیں ہے خدا ان کی ذات میں گفتگو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا ایک آیت ہے جا کر دیکھ لیجئے جناب آسیہ کی گفتگو تو یہ گفتگو ہوتی تھے کہ نہیں ہوتی تھی پروردگار عالم نے الہام کیا جناب عیسیٰ پر جب بچے تھے گفتگو کی کے نہیں کی اب وہ ایک کلامی مسئلہ اس کو چھوڑ دیجئے پروردگار عالم نے جناب یوسف کی بے گناہی کی گواہی ایک بچے سے دلوائی جو جھولوں میں پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا وہ پروردگار نے گفتگو کروائی تھی یا شیطان نے گفتگو کروائی تھی اس کا مطلب ہے قرآن میں شواہد اور گواہیاں ملتی ہیں کہ آپ نبی نہ ہو آپ رسول نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ پروردگار گفتگو کرتا ہے آپ کو فرشتے کی زیارت ہوتی ہے مریم کا قصہ پڑھ لیجئے تو غولہ کانات فرما رہے ہیں یہ یتساقون ابی کاسن رویہ یہ ایک دوسرے کو پلاتے ہیں جان کس چیز کے معرفت کے عقل کے شعور کے یہ ایک دوسرے کو کیوں پلاتے ہیں کسی باہر کسی کی طرف کیوں نہیں جاتے کبھی ہندوستان میں جائیں فلسفیوں کے پاس ایران کے فلسفیوں کے پاس چین یونان کے فلسفیوں کے پاس کہ ہم کو کچھ پلاؤ دو ہم عرب میں رہتے ہیں ہم یہاں پر بے آب ہو گیا میدان بالکل جہالت کا دور دور آئے یہ رہتے تو وہاں پر ہیں لیکن شجرہ وہ ہے نا کہ جس سے متصل ہیں اس درخت کو کہیں بھی لے جائیے عام کے درخت کو پھل دے گا یہ عام ہی کا لہٰذا مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں محبت کے ساتھ اچھائی برائی ہر جگہ ہر موقع پر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو جام پلاتے ہیں کس کے معارفت کے ادراک کے شعور کے یعنی کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادت کی اور آپ کو پروردگار عالم نے پیغام دیا کل آپ بیٹھ کر چناب عبد المطلب چناب عبد المناف چناب حاشم کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا چناب عبو طالب کو کوئی پیغام آیا والد گرامی چناب عبد المطلب ہم نے کل یہ دیکھا عبد المطلب کچھ دیکھیں گے کہیں گے بیٹا عبو طالب اور عبداللہ سنو ہم نے یہ دیکھا یتلاقون بالمحبہ و یتساخون بکاسن رویہ اور جب یہ ایک دوسرے کو شعور کے حتم ہو جاتا ہے تو ان میں سے ہر شخص سیراب ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے عجیب جملہ ہے فرمایا یہ نبی اور پیغمبر نہیں ہیں نہ کسی نبی سے متصل ہیں لیکن کبھی شک ان کے دل میں نہیں آتا اسی بات پر ان کی روح ان کے جسم کو پروردگار نے خلق کیا یعنی واقعی مولا کائنات کا جو خدبہ ہے یہ عجیب جملہ اسی بات پر پروردگار نے ان کو خلق کیا ہے خوب توجہ کیجئے گا اب اگر کل آپ کے ذہن میں سوال آئے مولانا نے جواب نہیں دیا کہ چھے اور سات برس کا علی کس طرح سے رسول اللہ کی عبا پکڑ کر چلتے تھے جو رسول کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور ایمان کے اس مرحلے پر پہنچ گئے تو آپ نے توجہ کی کہ پروردگار عالم کچھ لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے ان کا اخلاق ان کا کردار ان کا جسم ان کی روح اسی بات پر اسی جبلت کے ساتھ پروردگار نے خلق کی ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو خدا پر کرے ان بندوں کا کوئی قصور نہیں کہ پروردگار ان کو تحرم دے کر بھیجائے یہ بندوں اس مرحلے پر ہیں اور پھر فرمایا خدا کی قسم اگر اس کی صدد بھی تمام نہ ہو قسم کھا کر انسان کہہ سکتا ہے کہ سوائے علی بن عبی طالب کی زبان کے کسی زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ یہ جملہ کہہ سکے وہ جملہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جس سے رسول خدا کا لعابے دہن چوسہ ہو فرمایا اب مختصر بات کروں میں یہ میرا جملہ ہے مولای کائنات کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں اب مولای کائنات نے سوچا مختصر کیا جائے کہا فرمایا ان کی مثال اچھے بیجوں کیسی ہے کیا کہہ جو کہتی واری کرتے ہیں وہ سمجھ گئے میری بات کو اگر سننا ہوں گے فہم کتفا یہ بیجوں کی طرح ہیں تم اچھے بیجوں کو لیتے ہو خراب بیجوں کو پھیک دیتے ہو اور اگر میں انڈو پاک کی زمان میں بات کروں تو یہ صحیح و سالم دال اور چاول کے دانوں کی طرح ہیں آپ پوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے جس دال کے دانے میں کیڑا لگا اس کو آپ پھیک دیتے ہیں صحیح و سالم دال کو آپ بینتے ہیں یا چنتے ہیں تو مولای کائنات فرما رہا ہے فہم کتفا یہ بیج کی طرح ہیں اچھا بیج ہوتا ہے اس کو فضیلت ہوتی ہے تم وہ لے لیتے ہو جو سڑاوہ بیج ہوتا ہے جس کا رنگ غلط ہوتا ہے جس کا رنگ خراب ہوتا ہے جس کا جو بدلومہ شکل کا ہوتا ہے اس کو پھیک دیتے ہو لہٰذا چنا گیا ہے ان کو کس نے چنا ہے پروردگار عالم نے پروردگار عالم نے چنا ہے بڑا چچا موجود ہے نماز تم نہیں پڑھا ہوگے نماز چھ سال کا امام پڑھائے گا فہم کتفا بلل بزر ینتقا فیوخزمن ہو وینتقا کہ بیچ کی طرح ہے پروردگار نے چنا ہے میں نے تم نے نہیں چنا علم ازلی میں تیہ ہو چکا ہے اب اعتراض مت کرنا کہ چھ سال کے بچے نے امام حسن عسکری کی نماز کیوں پڑھائی ابھی تو یہ بالک نہیں ہوا یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ اب یہ تو رسالت آ چکی ہے امامت کا سلسلہ چل پڑا ہے بولا کائنات اس زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نہ جب کوئی رسول تھا نہ کوئی امام معصوم تھا لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت یہ ہے کہ سنبھالے نہیں سمل رہی پروردگار ان سے گفتگو کر رہا ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ چھ سال کا وہ بچہ جو جناب نرجس خاتون کی آنکھوں کا تارہ ہے اگر رسول خدا یہ فرمائے کہ میرا بیٹا ہوگا اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اخلاق میرے اخلاق کی طرح ہوگا جب رسول خدا نے کہہ دیا کہ اخلاق میرے اخلاق کی طرح ہوگا تو پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور چھ برس کا لخت جگر نرجس ایک طرف ہو جائے دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی لئے چودہ سو برس ہو گئے ہم اسی کے دسترخان پر میٹھیں فہم کتفازل البزر ینتقا صحاف کیا جاتا ہے اچھے بیجوں کو اٹھایا جاتا ہے کون اٹھاتا ہے خدا یوخص چنا جاتا ہے یلقا پھر اس بیج کو بویا جاتا ہے کیا مطلب بویا جاتا ہے اگر نسل امام حسن عسکری چلے گی تو جناب نرجس خاتون کو سلطنت روم سے اٹھا کر لائے جائے گا اگر امام موسیٰ قاظم کی نسل کو چلنا ہے تو جناب خمیدہ بربریہ کو اندلس سے اٹھا کر لائے جائے گا اگر امام سجاد کی نسل کو آگے چلنا ہے تو جناب بیبی شہربانو سلام اللہ علیہہ ایران سے اٹھ کر آئیں گی اور اگر علی ابن عبی طالب کی نسل کو چلنا ہے اور اگر رسول خدا کی نسل کو چلنا ہے تو عالم قدس سے وہ بیبی اترے گی کہ جس کی غزہ پروردگار عالم نے عالم غیب میں اپنا نور یہ وہ خاندان ہے جو خاندانوں سے نکل کے نہیں آیا ارے پروردگار کے پاس نور کی صورت میں تھے اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس نور کو اگر پروردگار زمین پر بھیجے تو کسی مکہ کے ہما شما بدتوار خاندان میں بھیجے گا یا جناب حاشم کی نسل میں بھیجے گا عبد المطلب کے گھر میں بھیجے گا عبد مناف کے گھر میں بھیجے گا یہ ابراہیم کی اولادیں ہیں جن میں ابراہیم کسی خوبو ہوگی یہ اسی کے گھر میں آئیں گے اور شک دور کرنے کے لئے خانے کعبہ میں بلادت کروائیں گے اگلی جملہ سنیئے بیج کو چنا جائے گا اور اس کے بعد جدہ کس بنیاد پر کیا جائے گا کیونکہ یہ خالص ہے جدہ کیا جائے گا وَحَزَّبْهُ تَمْحِيزَ اور امتحان لے لے کر ان کو اس منزل پر پہنچایا جائے گا کہ جہاں پر کوئی اور نہیں ہے اب آپ نے یہ سب مفتگو سن لی اب مجھے خود نہیں پتا میں نے کیا باتیں کہیں کیا باتیں نہیں کہیں آپ کے ذہن پر چھوڑا لیکن تقریر کے پشلے حصے پر میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں اب آپ نے سمجھ لیا تمام چیزیں زمین ٹکڑے درخ پھل وہ سب سمجھ لی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے بس ایک جملہ خدا نے کیا فرمایا تھا سورہ رات کی آیت میں فَحْتَمَنَ السَّيْلُ زَبَدَنْ رَحْبِيَا سیلاب چلتا ہے سیلاب جب چلتا ہے پانی کے ساتھ اوپر کورا کرکٹ آتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں برے صغیر کے لوگ جھاگ کورا کرکٹ خسو خاشاگ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پر رہ جاتا ہے کورا کرکٹ جھاگ سب اوپر اوپر بہ جاتا ہے کیا فرمایا خدا نے فَيَمْكُسْ رُک جاتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا تو اب قرآن میں کہاں ڈھوڑا جائے اس کو قرآن میں کہاں ڈھوڑا جائے اس بات کو کہ جو رک گیا کہیں نہیں گیا جو طہارت وہاں تھی وہ یہاں آئی چلیئے رسول خدا کے بارے میں پوچھئے یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَوِرًا وَدَعَيًا إِلَى اللَّهِ بَيْزْنَهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا حبیب ہم نے تم کو بھیجا اے ہمارے نبی ہم نے تم کو بھیجا کیا بنا کر گواہ بنا کر ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا مبشر بنا کر خوش خبری دینے والا ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا خوف خدا دلانے والا ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا خدا کی طرف دعوت دینے والا ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیج دیا تو پروردگار اب یہ نبی پر جب مسئیبت آئی تو یہ تو نے کیا دیا نبی کو کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ اگر نبی سراج مدیر بھی ہے شاہدن بھی ہے مبشرن بھی ہے نظیرن بھی ہے دعیل اللہ بے ازن بھی ہے سراجت مدیرہ بھی ہے اس لیے ضرورت پڑھی کہ شجرہ نبوث سے ایک ایسے پھل کو نکلنا تھا کہ جس کا نام فاطمہ زہرہ ہو کیونکہ فاطمہ زہرہ کا وجود کائنات کے لیے مفید ہے پروردگار قرآن میں مثال کے ذریعے بات کر چکا جو چیز بنی نوئے انسان کے لیے مفید ہے جو بنی نوئے انسان کے لیے بینیفٹ کا باعث ہے جو بنی نوئے انسان کے لیے فروٹ فل ہے جو بنی نوئے انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ سہلاب میں رک جاتی ہے پروردگار یہ دنیاوی سہلاب کی تو بات کر رہا ہے یہ نبی جس کو تُو نے زمین پر بھیجا اس کو کیا دیا کیا عطا کیا کہ جو رک جائے تو پروردگار فرمائے گا دیکھو اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر ہم نے رسول خدا کو قوصر دی یہ قوصر ہے کیا یہ کس قوصر کا آغاز ہوا مولا کائنات سے قوصر کا آغاز ہوا حسن حسین سے اور سلسلہ کہاں پر چل کر آیا حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ صاحب الاسر والزمان پر اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد تو اب آپ سمجھے کہ وجود حضرت حجت کو جو اب تک باقی رکھا گیا ہے اَمَّا مَا يَنْفَوْا النَّاسْ فَيَنْكُسْ فِي الْعَرْضِ جو لوگوں کے لیے مفید ہوگا جو ہمارے بندگان خدا کے لیے مفید ہوگا اس کو ہم روک دیں گے یہ میں اس آیت کے ذریعے حضرت حجت کے وجود مبارک تک گیا کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم مثال کے ذریعے بات کرتے ہیں یذرم اللہ الامثال خدا لوگوں کو سمجھاتا ہے مثال کے ذریعے جب مثال دی جا رہی ہے تو پروردگار نے چوتھی آیت میں فرمایا کہ یہ بات عقل والوں کے لیے کر رہے ہیں عقل والے مثال پر رکتے نہیں ہیں مثال کے مشابہ مورد تلاش کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنا کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے سلسلہ اور میں نے کہا تھا نا کہ اس گھرانے میں چھوٹے بڑے کی کوئی قین نہیں ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک حسن ابن علی کا جو عمر رسیدہ ترین اور معمر ترین صحابیہ جو شہید ہوا اس جنگ کربلا میں وہ زہر ابن قین اور چناب حبیب ابن مظاہر اور سب سے چھوٹا جو سپاہی مولا کا شہید ہوا اس کربلا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا چھے مہینے کا بچہ اور اس کو بھی بجا دیجئے اگر آپ اس کو بھی بند کر دیجئے کوئی حرج نہیں بند کر دیجئے اس کو بھی تو چھے مہینے کا بچہ شہید ہوا چھٹے امام سے روایت آپ کے سامنے ہے وہ کہ جب چھٹے امام کے پاس راوی آیا اور امام نے فرمایا کہ دیکھو دو رکھت نماز پڑھو اور سو دفعہ یہ پڑھو فروردگار میں تجھے خود مظلوم کی خسم دیتا ہوں تو راوی نے پوچھا کہ یہ خود مظلوم کس کا ہے تو کہا کیا یہ سید شہدہ کا خود ہے کہا کہ وہ یقیناً مظلوم ہے لیکن یہ خود مظلوم جو ہم نے بات کیا یہ علی ازغر کا ہے اور جوش نے بڑی خوبصورت بات کی یہاں پر فرماتے ہیں جمعہِ عرش ابنا دھڑک اے دلِ دُدیم جمعہِ عرش ابنا دھڑک اے دلِ دُدیم ازغر کے پال لے کو ہلا خلد کی شمیم ذلفِ حسین کھل کے بہے دجلہِ نسیم درعا ہجابِ قدس میں اے بندہِ عظیم پیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخ رو کرو زہرہ کے آنسوں سے فشتوں وضو کرو حضرت علی ازغر کے بارے میں روایتیں بڑی عجیب ہیں ہمارے پاس مقاتل کے اندر اور واقعی انسان جب دیکھتا ہے سمجھ میں دیئی آتا کہ یہ واقعہ سید الشہدہ نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا سید الشہدہ امامِ معصوم ہے مجھے یہ سمجھ میں دیئی آتا کہ اس ماں نے کس طرح سے اس واقعے کو برداشت کیا ہوگا کہ کربلا کے بعد جس کی مانگ بھی اجڑی اور جس کی گود بھی اجڑی واقعہ آپ کے سامنے ہیں کہ جب مولا حسین نے صدا استغاثہ بلند کی ایک دفعہ بچہ کئی دنوں سے شیر مادر نہیں پی پایا ہے آپ کی بندش ہے ایک دفعہ مولا حسین کو جناب زینب نے اس بچے کو لا کر دیا حسین ابن علی کا جملہ جو مقاتل میں ہے وہ یہ کہ مجھے دو شاید پانی کی کوئی سبیل ہو میں کہوں گا مولا آپ عجیب طریقے سے حجت کو تمام کر رہے ہیں بس ایک طرح حسین ابن علی نے آبا کا نامن بچے پر ڈالا اور میدان کا رخ کیا عزیزانِ گرامی حسین ابن علی کا سپاہی جو بھی جاتا تھا ذلجنہ پر سوار ہو کر جاتا تھا اس پر فرس پر سوار ہو کر جاتا تھا میں اس شہزادے کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اے ندن کمسن شہزادے شہزادہ علی ازغر آپ کی سواری عجیب ہے آپ اس کے ہاتھوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں جو خود راکے میں دوش رسول تھا علی ازغر کی منزلت کو حسین ابن علی کے ہاتھوں کے ذریعے سمجھو بس ایک دفعہ مولا کا یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس شیرخار بچے پر رحم کرو کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح باہیے میں آپ کی طرح کبھی علی ازغر کا موں کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے عزیزوں میں ایک جملہ کہوں چھے مہینے کا بچہ شیر مادر پر پلتا ہے لیکن خیام حسینی میں اس شدت کے ساتھ بندش آپ تھی کہ حسین کو مجمورت پانی کا سوال کرنا پڑھ ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا حسین ابن علی کی آنکھوں نے دیکھا کہ علی ازغر کے گلے میں تیر لگا مقتل کی روایت بڑی عجیب ہے میں کس طرح سے اس روایت کو بیان کروں مقتل کی الفاظ ہے حسین نے بچے کو ہاتھوں میں لیا ہوا تھا فَعَرَادَ يُقَبِّلْ يَلَيُوَدْ دِعَاهُ حسین بوسا لینا چاہتے تھے حسین بوسا لینا چاہتے تھے کہ زبعہ تم لو مِلَي وَرِيد ہے الَي وَرِيد اور ایک تیر بچے کے گلے میں پیوست ہوا حسین کے بازوں میں پیوست ہوا حسین نے تیر کو نکالا جلوکو بچے یا علیہ اصخر یا عبداللہ الرضی یاد رکھنا اے شہزادہ یہ آپ کے مسائب بیان ہو رہے ہیں اے بی بی رباب یہ آپ کے معصوم بچے کے مسائب بیان ہو رہے ہیں اے خجد ابن الحسن یہ آپ کے جد کے لشکر کا سب سے کم زن سپائی ہے یہ اس کے مسائب کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ بس ایک دفعہ حسین نے چلو کو رکھا امام باقر کی روایت ہے آسمان کی طرف خون کو پھیکا مولا فرماتے ہیں ایک قطرہ واپس نہ آیا ہاتھ پہ جو خون لگا تھا اس کو چہرے پر ملا اور یہ کہ کر ملا ہاں قضا حل کی جدی رسول اللہ خیامت بن نانا کے پاس علیہ ازغر کا خون چہرے پر لگا کر جاؤں گا اب حسین مڑے میں کہوں گا مولا خیمے گاہ کی جا طرف جا تو رہے ہیں لیکن جب ازغر کی بہنیں آئیں گی جب ازغر کی بھوپیاں آئیں گی جب علیہ ازغر کی ماں آئے گی کیا جواب دیں گے خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمہ اسوہانی پر فرماتے ہیں مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہ مولا حسین مجھے ایک بات بتائیے ازغر کا لاشا جب آپ خیمے میں لے کر جائیں گے اگر رباب نے یہ پوچھا کہ والی جب میرا بیٹا مقتل کو گیا تھا تو کرتہ سفید تھا یہ کرتے کا رنگ عقیق کسا کیوں ہو گیا تو کیا جواب دیں گے بس ایک دفعہ حسین خیمے میں کس طرح گئے میں بیان نہیں کر سکتا پشت خیمہ پر آئے گنج شہیدہ میں آئے اور ایک عجیب کام کیا تلوار سے کھو دی لہد ازغر بیشیر جس وقت رکھی قبر میں وہ چانسی تصریح ارے سابر تھے باش کے شہیوالا نکل آئے ارے نزدہ ہی کیا تھا موسے کلیجہ نکل آئے میں کہوں گا فاطمہ زہرہ ارے آئیے حسین کو تسلی دیجئے یا علیہ مرتضی آؤ مولا حسین کو تسلی دو علیہ اس نے بند دیا ارے نننی اسی خبر کھوٹ کے اصغر کو گاڑ کے شمپیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے یعنی پروردگار اب پاس لٹا دیا علیہ اکبر لٹا دیا آلِ عاقیل آلِ ابو طالب لٹا دی بس اب یہ چھے مہینے کا سپاہی تھا یہ بھی دے دیا اب زہرہ کی بیٹ گیا ہے شام کا سفر ہے حسین تیرے پاس آنے والا سلاللہو علیکی یا بقیت اللہ احسن اللہ لکا العذافی مصاب جدنکا الحسین سلاللہو علیکی یا بقیت اللہ آجرک اللہ یا حجت ابن الحسین اللہم کل وليک الحجت ابن الحسین صلواتک علیہ وعلا بائیہ فی هذه الساعة فی کل ساعة وليم وحافظه وقائن ونغصر ودلیل وعیده حتی تسکنه وردک طاوعا وتمتعه فيها طویل فردکار ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود تجھے حسین ابن دلی کے ششمائے کی قسم دیتے ہیں کہ ہم سے اس عبادت کو تمام جگہ پر جہاں منجز ہوئے ہیں سب سے قبول فرما اس منجز کو باعث پرسہ بنہ حجت ابن الحسن کے لیے شہزادی فاطمہ زہرہ کے لیے چھاردہ بہ سمین بارہ اماموں کے لیے خاصتہ مسئول اللہ کے لیے پرسہ کا باعث بنہ ماتم حسین